موسیقی اے یارو میں روشن کرنا پایا تم چمک کر روشنی دینا کہ اب بھی علم و فن کی انجمن تاریخ ہے یارو یہ استادو شورہ حضرت عدی مکنکوری کے چار مصرے مجھے یاد آئے کیونکہ مجھے ایک ایسے شاعر کا تعارف آپ سے کرانا ہے جن کے چوکھٹ سے اردو شاعری اور اردو عدب کے بہت سے چراک روشن ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی نئی نسلوں کی تربیت میں وقف کی ہوئی ہے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نئی نسلوں کو شاعری کی اس دنیا میں زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی فکر دینا اور انہیں اس کے سمجھنے کا سلیکہ سکھانا یہ مشکل کام ہے جسے ہمارے اساتذہ کرتے ہیں میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ جنہاب تفصیل احمد صاحب استادو شورہ جنہاب تفصیل احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم تفصیل احمد صاحب آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ پہلے میں عوام کو خواست سے یعنی شورہ سے جوڑتا ہوں ایک مطلع اور ایک مقتلع سے کہ غزل سے استخارہ مسنوی سے فال کرتے ہیں کہا کہنا غزل سے استخارہ مسنوی سے فال کرتے ہیں اور سخن دلی دکن پٹنا عوض بنگال کرتے ہیں اور نئی مٹی نیا پانی نئے تیور نیا لہجہ ہم اردو کی غزل تفضیل مالا مال کرتے ہیں ایک تاتہ غزل کے دو شیر سن لیجئے مطلع اور ایک شیر کبھی بن سور کے نہیں رہے کوئی احتمام نہیں کیا کسی خاص دن کسی خاص کا کوئی خاص کام نہیں کیا کبھی بن سور کے نہیں رہے کوئی احتمام نہیں کیا کسی خاص دن کسی خاص کا کوئی خاص کام نہیں کیا اور ایک شیر سنگزل کا اور دیکھ لیں اشاد اشاد کہ وہی پھول توفے میں لائے ہیں وہی پھول توفے میں لائے ہیں جنہیں پھول توڑ کے دکھ نہ تھا وہی پھول توفے میں لائے ہیں جنہیں پھول توڑ کے دکھ نہ تھا سو انہیں سلام تو کر لیا مگر احترام نہیں کیا وہی پھول توفے میں لائے ہیں جنہیں پھول توڑ کے دکھ نہ تھا سو انہیں سلام تو کر لیا مگر احترام نہیں کیا ارشادِ علی اتا ہو اور کوشش کی ہے میں نے ایک نیا اتا کیجئے حضرت اتا کیجئے مطلع ہے کہ جو بھی الجن پیش آئے سامنا میں ہی کروں جو بھی الجن پیش آئے سامنا میں ہی کروں چین سے سب لوگ سوئے رد جگہ میں ہی کروں جو بھی الجن پیش آئے سامنا میں ہی کروں چین سے سب لوگ سوئے رد جگہ میں ہی کروں شیئر دیکھیں اور ہم نے کربلا کو دوسرے ڈنگ سے پیش کر دیئے ارشاد کہ آگ جنگل میں لگی تھی تو بجھائی میں نے کیوں آگ جنگل میں لگی تھی جنگل میں لگی تھی تو بجھائی میں نے کیوں اب یہ کارے کربلا ہر مرتبہ میں ہی کروں اور شیئر دیکھیں شیئر مجھ کو ایک چہرے پر نہ رہنے دے تو کیا شیئر مجھ کو ایک چہرے پر نہ رہنے دے تو کیا روز اپنے قلب کو چھوٹا بڑا میں ہی کروں شیئر مجھ کو ایک چہرے پر نہ رہنے دے تو کیا روز اپنے قلب کو چھوٹا بڑا میں ہی کروں اور ایک چہرے اور سن لیجئے ارشاد ارشاد کہ ایک زباں ہے سب تماشائی بھی میرے خاص بھی کیا کہنا ایک زباں ہے سب تماشائی بھی میرے خاص بھی کہ ابتداء جس نے بھی کی ہو انتہا میں بھی حضرت ارامی جناب تفضیل احمد صاحب استاد شورہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے